مردوں کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے جو آپ کو موسک بھی ہم سنائیں گے اور tracks سنائیں گے ڈیفرنٹ شجا احسان ہمارے ساتھ موجود ہے thank you so much welcome سب سے پہلے آپ سے start کروں گی ڈیزائنن کا شوق تو شروع سے ہی ہوگا یقین ان آپ کو یہ ڈیلنٹ بھی ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت آئیڈیا ہوتا ہے کیا پہننا چاہیے کیا اس کے بعد آپ نے کچھ سیکھا اس حوالے سے میں نے بقاعدہ اس کے اوپر studies کی ہیں لیکن study سے پہلے بھی پہلے میں میں جولری ڈیزائنر سے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا اس کے بعد فاشن ڈیزائننگ پڑی اور پھر میں نے جو ہے ڈیفرنٹ اپنے برانڈ میں بھی کام کیا منز ویر میں بھی وومنز ویر میں بھی اور جو جنٹی میں اب میں از ایک ڈیزائنر سر کے ساتھ سر کو از ایک ریٹیو ڈیریکٹر کرتی ہوں ان کے ساتھ کام اور ہم اکٹھے جاتے ہیں سامنار کرنے پاکستان میں کونسے پلے کر آئے ہیں ڈریس پور سکسس کا لوگوں کو تیچ کر رہے ہیں اگر آپ عورت ہیں یا مرد ہیں اور آپ کو اپنے پروفیشنل فیڈ میں جانا ہے تو آپ کو کیسے ڈریس اپ ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کنسلٹن کا کام جو ہے اس کی ساری فیلد ہوتی ہے ڈیزائننگ کی تو اس میں ہم کیونکہ ویڈنگ سیزن چال رہا ہے تو اس پر بہت فوکس ہے ہمارا ہم سجیس کر رہے ہیں ڈریس پور سکسس بیسکلی یہ کہ آپ نے اکیشنل ڈریسنگ کرنی ہے اور آپ کے پروفیشنل جو ہے وہ تو ایک اکیان ہے کہ آپ پروفیشن میں آپ ہو رہے ہیں اور آپ کو کیا پہننا ہے تو ویڈنگ سیزن کے حوالے سے اس وقت ہم کافی فوکس جائیں اور اس کے اوپر سجیشنس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ دولا ہے تو آپ نے اپنی پرسنالیٹی کے حساب سے کیا پہننا ہے ہمیں صاحب آپ بھی توڑا سب کہ ابھی آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا آگے فیوچر گول سے اور سمرو میں مل کے ہم یہ ڈریس و سکسس کا ایڈیا پاکستان میں لے کے آئے ہوں ایکچلی اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو ڈریسنگ ہے نا یہ کمپیٹیبل ان چی بندے کے اوپر whoever the wearer is for example تین چار کمپوننٹس ہیں جو بڑے امپورٹن ڈریس کرنے کے لیے اس کے بعد شادی کی بات کرتے ہیں پہلی چیز ہے کہ کون سا کلر پہن تو کلر میں یہ ہے کہ آئیڈیا یہ ہے کہ جو آپ کا ائی کلر ہے کلر سکین ٹون ہو اگر آپ اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو آپ کے وقت کپڑے اچھے لگے ای کلر کے ساتھ بھی کچھ کنٹریس کچھ لوگوں کا ائی کلر ہی کلر کا بہت کنٹریس ہوتا ہے کچھ لوگوں کا لوگ کنٹریس ہوتا ہے تو جو کلرس ہیں کلرس ایکچلی بولتے ہیں اور کلرس جو ہیں جیسے وائٹ کلر ہے بلاک کلر بلاک کلر کلر پتلا کے کلر کلر ہے پاور کلر ہے تو تو سرٹن کلرز کی انٹیسٹری کتنی ہونی چاہیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جوانا کانٹریس کتنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں سٹائلنگ کونسی ہونی چاہیے تو میرا ماننا یہ ہے پوری ریسرچ ہے کہ سٹائلنگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے آپ چھوٹ ہیں ٹال ہیں ہی ہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر شیپ اور فارم میں بندوں کو پیدا کیا ہے تو ہر بندہ ہر سٹائل نہیں پہن سکتا تو یہ دوسرا کا کمپوننٹ ہے تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ کی پرسنلٹی کیسی ہے کچھ لوگ ہیں جیسے آپ آپ لائم لائٹ میں ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں لاؤڈ کلر پہن لیں تو آپ کو اچھے لگیں گے بندہ یا بندی جو ہے وہ مطلب ہے کہ بہت کنسرورٹیو ہے دیوانا بیس نوستنگ بہائن دے سینے تو وہ یہ کری نہیں کر سکے گی میں میشہ کہتا ہوں کہ اپنے پرسنلٹی کیا ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ کرتے کیا ہے یہ سوال بھی بہت امپوری ہے کیونکہ اس کی ریزن ہے دیکھیں نا اب سپوس میں نے اگر اس کو بہت لاؤڈ سوٹ یا کہ خیالی بڑا چمکیلہ ہونا چاہیے یا جیسے انارکلی ہے وہ پوچھتے ہیں انارکلی سٹائل میں سے انارکلی سٹائل میں سے ہوں ایک جیسے کو ہوا چہتے ہیں کہ یلو کپڑے ہیں یلو سوچ , یلو جیک تھی یلو شوٹ مرحلہ اس کو بڑا جیسے کہتے ہیں کلاون سابنی پیش کرنا لیکن میری کوشھی ہوتی ہے کہ اسوں سے پوچھوں آپ کا پروفیشن کیا ہے تاکہ وہ جو سوٹ چو میں بناوں اس کے لیے وہ باز میں بھی پہن سکے اچھا اور دیکھر داکٹر ہے تو پھر اس کا کیا سرا کا ہوگا نہیں دیکھیں دارک سوٹ میں آجائے نا لیکن اگر وہ بہت بڑا چیک پہن لے گا جیسے آج کا چیک چل رہے ہیں تو میں کہوں گا اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے پروفیشنلی اگر بہت بڑا چیک لاؤڈ چیک پہنا ہوا ہے تو آپ پروفیشنل نہیں لگیں گے ہم یہ چاہیں گے کہ شجا سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے شجاہ سان ہمیں گانا سنائیں دل دیاں گلنا دوریوں 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 سے میں نو تو باندھ لے پکی یاریوں 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 میں ہنڈے نہ فاصلے اے ناراجگی کاغذی ساری تیری میرے سوڑیاں سن لے میری دل دیاں گلنا کرانگے نال نال بے کے اکھ نال رکھ نہ ملا کے دل دیاں گلنا آئے کرانگے روز روز بے کے سچیاں مو بتانے با کے ستائے میں نو کیوں دکھائے میں نو کیوں دل دیاں گلنا آئے کرانگے نال نال بے کے اکھ نال لکھ نہ ملا کے تینکو سو مچ بہت خارج بہت خواہد شکایا آپ نے اچھا تو ہم پھر آپ کی طرف سا لیں گے حامل صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی آپ نے کہا ہم شخص ہے اس کی پرسنالٹی کو دیکھے اس کے بعد اس کو مشورہ دے کہ کیسے آپ نے پینے پینے لے اگر کوئی ڈاکٹر آجے تو پھر آپ اس صورت میرے دکھئے 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 میں کہاً جو نے اس کو دکھئے ضرورت سے بابت کر رجی کیونکہ دکھئے تکھئے� Тоٹر کو یہ شہ کرنا اور کر سوں کہ یہ جو کئی حق Mind ہی تو پیشنٹ تو وہ شاہدہ ہے پرسنیلٹی دیکھتی تو پرسنیلٹی پہنے اس پرسنیلٹی پہنے تھوڑی بنا رہی سی اکھر بنائی تھی اچھا درکلی لاثنید کی روی ہے کسیلتی جو ہے جلکلی خیالی مطلق ہے کسیلتی کسیلتی بہتے ہیں کسیل تھی ملک ہے جو کہ ملک ہے کیں پہنے ہیں وہ خیالی مطلق ہے کچھ شرٹ میں کھائی ہے ڈال اور شرٹ کا کارل ہے اس کی فٹنگ بڑی زبزست ہونی چاہیے پاور ٹائز ہونی چاہیے ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا لائٹ ویٹ ٹائز ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمیں بہت خیال کرنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ ایسے ڈریس کرتے ہیں تو لیسے کہ ڈاکٹر ایک آتا ہے اس نے اگر اس نے میری سجیشن سے یہ ہوگی کہ بھائی ڈرکر سوٹ پہنے ہیں درکر کلر میں آئیں اب یہ ایک اس کو جیز اپ کیسے کرنا ہے کیونکہ ایک ڈریسی ڈیونٹ ہے پیپوڑا منفرد بننا چاہتے ہیں ملکل اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو ویسٹ کوٹ ہے اس کے ساتھ آپ تھوڑا اس کو جیز اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پاکٹ سکیر ہے آپ کا ٹائی ہے اس کے ساتھ برائیٹ کے جو کلرز ہیں اس کو تھوڑا بعد اس میں ایکسینٹ کلر ڈال کے میش کر دیتے ہیں تو یوہب نائیس نائیس فیڈنگ سوٹ اور نائی ساپ کی جنا اس کو ویسٹ کوٹ جیسے کہتے ہیں وہ ہو جائے ساتھ میں پاکٹ سکیر ہو جائے دیکھیں لوگ ٹھیک ڈریسی ہونی چاہیے اور یونیک ہونی چاہیے لیکن اپ ڈی سیم تائم ایلیگنٹ ہونی چاہیے بلکل ایلیگنٹ ہونی چاہیے سامان آپ لوگ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں بلکل ایلیگنٹ ہونی چاہیے ہم آپ کے themes کے اوپر کام کرتے ہیں جیسا آپ کے کوئی فاملی کی ویڈنگ آ جاتی ہے کیونکہ پوٹو شوٹ برانوں ترس میں بچے بھی اچھے دکھنے ضروری ہوتے ہیں مزی کی بابتا ہوں کانسلٹنس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم ڈیفرنٹ قسم کی themes بن آ کے ان کو offer کرتے ہیں کہ اب آپ کی شادی ہے اور آپ کی فاملی کا کچھ اس type کا traditions ہیں تو اس کو آپ فالو کریں ہم آپ کو یہ theme introduce کروا رہے ہیں اور اس میں پھر بچے سے دیکھ کے بڑے تک جو دادہ تک ہیں ان کو ہم themes offer کرتے ہیں پھر پورا جو ان کا group ہوتا ہے اس کو ہمیں cover کرنا ہوتا ہے بہت traditional dresses کے ساتھ اچھے ایک بڑے مزی کی بات ہے جو میں کرنا چاہوں گی ہمارے ہاں نے ایک بڑی عجیب سا وہ کونسپ بن گیا ہے جسا بھی سر نارکلی کی بات کر رہے تھے اس میں کہ اگر لڑکی کا جوڑا اس کلرکا ہے تو لڑکا کہے گا کہ میں نے پگڑی کی جو ہے اپنی شیروانی کے ساتھ اس کا کلر سیند کرنا ہے اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ عنہ لڑکی کن켜 ہے میں چاہ年的 لڑکی ٹھو Ż Honorや لڑکی ٹھوstones و چاہتے ہیں ان کو مشکل گناہ آپ کی recurring background ہمارے م poquito ساتھ لوگا رے گیو دردہ آپ ٹھو سمجھے مynam کہیں سب سے پہلے تو میں بڑے مزے کی بات یہ کرتے کے اوپر آپ کی بات کرنا چاہوں گی اس کے پیچھے concept ہے ہمارے بڑے بوڑے جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مہندی کا رنگ اترتا ہے اس کے بعد جو رنگ چھڑتا ہے اس کے ہاتھ میں یہ والا کلر چھڑتا ہے تو اس کے کونسپ پہیا جاتا ہے ہمارے جو جسہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا تریڈیشنل سا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکی کے ہاتھ میں جتنا گہرا مہندی کا رنگ شہدے گا اس کو سسرال والے اتنے ہی اچھے ملے گا میں نے یہ پرسنل سجیشن ہے کہ کوشش کریں لڑکے آج کل جو ٹرینڈ میں آرہا ہے نا کلر وہ یہ والا کلر بہت ہے نور ہے یہ ریڈش اور پیش ٹون میں جا رہا ہے تو اسوں نے پہنے پیش کی کھنے پہنے کے لئے پہنے ہوں پہنے سبڑ داخل سبڑ پہنے لڑکے لڑکے بھی جو ہوتی ہے پہلے پہنے کی گیا ہے پہنے پہلی بتائم سبڑ پہلی بھی بھی چاہے ہیں پہنے پہنے کا مقربہ لگا جاتا ہے جسا ہے ہے تو مجھے کو جمUND پہش مصد یقیٓ کیلوگ سک vir Interior اس نے اتنے پیسے ہیں لاکھوں روپے لگانے ہیں تو ایک دن کے لیے ٹھیک ہے دولن کا سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے ایک جوڑا پہننا ہے اس کے بعد چاہد کبھی لائف میں وہ دوبارہ نہ پہنے لیکن من تو they should be able to use it اسی لئے میں نے شیروانی پہ بھی میکسر کہتا ہوں کہ اگر فیملی کا پریشر نہیں ہے آپ کے اوپر تو شیروانی کی بجائے آپ اسے پرنس پورٹ میں کر لیں کنورٹ یا آپ کو ایسی چیز بنا لیں یا ایک اور سوٹ بنوا لیں آپ نے کس طرح سے کنسلٹ کر دیا آپ کو کس طرح سے آپ نے لے کر چلنا ہے پورا ویڈنگ کا جو ہمارا سیزن ہے آپ نے ویڈنگ کو لے کر کیسے چلنا ہے کیا 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 کیری کرنا ہے آپ نے لیکن اب میں دونوں گیس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور شجا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی لیکن میں لاس میں یہ چاہوں گی کہ شجا ایک اچھے سے ٹریک کے ساتھ کلوزنگ کریں اور ہم کل دوبارہ اسی وقت پہ حاصل ہوں گے آپ نے دیکھتے رہنا ہے جاگو لاہور شجا لف کے لیے تُو کر سلیکٹ مجھے بے وفایوں نہ کر رجیکٹ مجھے تجھے عابد میں پیار کرتا ہوں خود سے زیادہ ہے تجھ پہ ٹرسٹ مجھے موسیقی یہاں لبلی سویٹ بولے دل کی یہ بیٹ مارو تیرے سنگ ڈیٹ دوں تجھ کو ٹریٹ تیرے روپ بگے چلے میرا کو ہی دسنا تیرے روپ بگے چلے میرا کو ہی دسنا ہاتھ بڑھ کے میں اج تیرے نال نچنا اج پارٹی دے وچ بڑا رنگ رچنا ہاتھ بڑھ کے جدوں میں تیرے نال نچنا مکری نیرا لی دری پیس بھی یوٹی ہے روز تجھے دیکھوں میری اکھیوں کی ڈیوٹی ہے مکری نیرا لی دیری پیس بھی یوٹی ہے روز تجھے دیکھوں میری اکھیوں کی ڈیوٹی ہے تیرا پیار کروں کیش ہو جائے میری ایش دل زد کرے ہر گلے نال بسنا دل زد کرے ہر گلے نال بسنا ہاتھ بڑھ کے میں اج تیرے نال نچنا اج پارٹی دے وچ بڑا رنگ رچنا ہاتھ بڑھ کے جدوں میں تیرے نال نچنا موسیقی 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 موسیقی